موسیقی ہیلو فرینڈ نمشکار میں سرب جیت آج آپ کے ساتھ ایک سنیک کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی تیزتی اور یمی یہ سنیکس بنتے ہیں یعنی کہ آج ہم بنائیں گے پنیر کے سینڈویچ پکوڑا تو چلی اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک گرائنڈر لیا ہے اس کے اندر یا پھر کٹوری لے لیجئے اس کے اندر دھنیا پاوڈر ایک چمچ آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ ہم نے کالا نمک ڈال دیا ہے آدھا چمچ میں نے اس کے اندر لال مرچ ہی ڈالی ہے آدھا چمچ ہی میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے اور یہاں پہ آپ تھوڑی سی ہینگ ڈالیں گے ہینگ ڈائزیشن کے لیے اچھی ہوتی ہے تو آپ ضرور ڈالیے گا یہاں پہ ہم نے پیری پیری پاوڈر ڈالا ہے ڈیڑھ بڑا چمچ یہاں پہ ہم اوریگانو ڈال دیں گے آدھا چمچ ان سب ہی مسالوں کو ہم نے آپس میں ملا لینا ہے ڈھککن لگا کر اس کو شیک کر لیتے ہیں ایک بار میں اور یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو یہ مسالہ ہمارا آلو کے اندر جائے گا تو اس کی وجہ سے جو مسالہ بنے گا آلو والا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور سپائسی بنتا ہے تو لیجے یہ مسالہ ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں فیلنگ کے لیے میں نے پین گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہم آئل ڈال دیں گے دو چمچ کے قریب دو چمچ آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ جیرہ ڈال دیتے ہیں جیرے کو ہم نے بہت اچھی طرح کرنا ہے جب جیرہ ہمارا کرکل ہو جائے گا اس کے اندر ادرک لہسون اور ہری میچ کی پیسٹ ڈالیں گے اسے ہم نے اچھی طرح بھون لینا ہے جو لہسون کا کچھاپن ہے وہ نہیں رہنا چاہیے وہ بلکل ختم ہو جانا چاہیے یہاں پہ میں نے چار بڑے سائز کے آلو اوبال کر لیا ہے اور انہیں میش کر کے لیے ہے اور اسے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے اب ہم نے اس کے ساتھ مکس کرنا ہے یہاں پہ جو مسالے ہیں ان کا ٹیسٹ کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہو اور جو مسالہ بنائے تھا ہم نے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پیری پیری کا جو پاوڈر ہے وہ میں نے ڈیڑھ چمچ ڈالا ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب اسے مکس کر لیتے ہیں سارے مسالے ملاتے ہوئے اور دیکھیں اس کو مکس کرنے کے بعد کتنا اچھا ٹیکچر آ جائے گا یہاں پہ نیمبو کا جوس ڈال لیں گے نیمبو کا جوس ہم نے ڈال لیا ہے ایک پورا نیمبو کا جوس اس کے اندر ڈال لیں گے اسے اس کا فلیور بہت ٹینگی سا آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہماری فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا دھنیا ڈال لیتے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ کسوری میتھی ڈال دیجئے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو فیلنگ ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کے لیے گھول بناتے ہیں آؤٹ لیئر کا تو یہاں پہ آؤٹ لیئر کا جو گھول بنانے ہیں وہ ہم بیسن کا بنائیں گے ایک کٹوری میں نے بیسن کی لیے لی ہے اس کے اندر آدھا چمچ ہم اجوائن کا تھوڑا کرش کر کے ڈال دیں گے اجوائن کو میں نے ہلکا سا ہاتھوں میں کرش کر کے ڈالا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہلدی کا پاورڈر ڈالتے ہیں آدھا چمچ کے قریب آدھا چمچ ہم اس کے اندر نمک ڈالتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ لال مرچ کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی مسالے کے اندر بھی کافی مرچی ہے تو یہاں پہ میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اس کا گھول ریڈی کریں گے گھول ہمارا پتلا نہیں ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے گھول ہمارا میڈیم سا ہونا چاہیے تاکہ جو پانیر ہے اس کے اوپر ہمارا گھول سٹک ہو جائے لیجئے یہ گھول ہمارا ریڈی ہے ہم پانیر کو فل کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ پانیر لیا ہے 200 گرام اور اس کے اندر آلو کی فیلنگ رکھ دیتے ہیں جو ہم نے بنائی تھی اس کے اوپر سے بھی پانیر رکھ دیتے ہیں جیسے ہم نے سینڈوچ بنانا ہے جیسے ہم بریڈ کا سینڈوچ بناتے ہیں ویسا ہی سینڈوچ ہم اس کا ریڈی کر لیں گے تو اس طرح ہم نے سارے پیس ریڈی کر لینے جو ایکسٹر ہوگا اسے ہم ہٹا دیتے ہیں اور پورے سینڈوچ ہم ریڈی کر کر رکھ لیتے ہیں اسی طرح ہم نے سارے تیار کیے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اب ہم ان کے پکوڑے بناتے ہیں گھول ہمارا ریڈی ہے اس کے اندر ہم ڈپ کریں گے بیسن کے اندر اور اسے ڈال دیں گے اوئل کے اندر اسے ہم نے اچھی طرح ڈپ کرنا ہے بیسن ہمارا چاروں طرف لگ جانا چاہیے اوئل کا جو ٹیمپریچر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے ہم نے ایک بھر تیل کو اچھا گرم کر لینا ہے پھر ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے بہت زیادہ فلیم پر ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا ہے نہیں تو اوپر سے تو یہ فرائی ہو جائیں گے اندر سے ان کا کچھا بنائے گا تو اس لیے آپ نے ان کو میڈیم سے لو فلیم پر فرائی کرنا ہے ایک بار اوئل کو پہلے اچھی طرح گرم کر لیچے گا دیکھیں یہ ہمارے دو پیس ریڈی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں پہلے ڈالا تھا تو یہاں انہیں نکال لیتے ہیں تو کئی لوگوں کی کمپلینٹ آ رہی تھی کہ ہمارے جو پکوڑے بنتے ہیں ان پر لیئر پر رکھتا نہیں ہے ہمارا بیسن تو اسی وجہ سے میں آپ کو سارے ٹرک بتا رہی ہوں تو یہاں پہ سارے ہمارے پکوڑے بنتے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں سیم اسی پرسس سے ہم نے انہیں ریڈی کیا ہے میں آپ کو ایک سینڈ بیچ پکوڑا کاٹ کر دکھا دیتی ہوں آپ دیکھئے گا اس کا اندر کا ٹیکچر آپ کو دیکھتے ہی مزہ آئے گا اور کھانے کا دل کرے گا بہت ہی اچھے ہماری یہ سینڈ بیچ پکوڑے بنتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ کرسپی ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں لیجئے آپ بھی ٹرائے جرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد اوپر سے تھوڑا چیار مسالہ ڈال دیتے ہیں اور آپ اسے گرمہ گرم کافی اور چائے کے ساتھ انجوائی کیجئے thank you for watching